بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنیت کو جاننے سے پہلے ہمیں پاکستان کا جغرافیہی مہلے وکو دیکھنا پڑے گا پاکستان کی لوکیشن ورڈ میپ پر دیکھنی پڑے گی بیفور ای سٹارٹ بھی میٹھ لیکچر ایوڈ لیکچر ایوڈ لیکچر اوٹلائن اور مائن میپ ہم اس لیکچر میں کیا کیا سننے اور سمجھنے والے ہیں اس سنوپسز میں اس مائن میپ میں سب سے پہلے ہم ورلڈ کے بارے میں بات کریں گے آبیسلی پاکستان اس دنیا کے نقشے پر کہاں واقع ہے ورلڈ سے پھر ہم ایشیا میں آئیں گے ساؤت ایشیا میں آئیں گے پاکستان کی لوکیشن کو ساؤت ایشیا میں دیکھیں گے پاکستان کی لوکیشن لانگیٹیوڈنل اور لیٹیوڈنل پوزیشن جو ورلڈ میپ پر ہے وہ دیکھیں گے پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز کو دیکھیں گے اور پھر لاسٹ پٹ نوٹ دی لیسٹ ہم پاکستان کی اس مخصوص لوکیشن کے اہمیت کو مختلف زاویوں سے دیکھیں گے کہ پاکستان جس جگہ پر دنیا کے نقشے میں موجود ہے اس جگہ پر موجودگی سے اس کے کیا خاص فائدے اور کیا اہمیت ہے the world globe or the world is divided mainly into two things that is large areas of land and big patches of water land areas are called continents while patches of water are known as ocean دنیا دو حصوں میں دو چیزوں میں بٹی ہوئی ہے خوشکی کا ٹکڑا اور پانی کے حصے دنیا میں سات خوشکی کے ٹکڑے یعنی سات برے آزم ہیں اور پانچ oceans ہیں پانچ بہیرے ہیں world map پر پاکستان کی location کو سمجھنے کے لیے یہ میں نے آپ کے لیے ایک just ایک idea دینے کے لیے world map بنایا ہے جس میں میں نے seven continents اور five oceans mention کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں seven continents میں سے ایشیا یورپ نورت امریکہ ساؤتھ امریکہ ایفریقہ انٹارکٹکا اور آسٹریلیا seven continents ہیں اور ان seven continents کا جو connection ہے آپس میں oceans کے ذریعے ان میں پیسیفک اوشین انڈین اوشین انٹارکٹک اوشین ایٹلانٹک اوشین انڈ آرکٹک اوشین یہ دنیا کے پانچ اوشین اور seven continents ہیں ان seven continents میں سے ایشیا دنیا کا سب سے بڑا continent ہے ایریا اور پاپولیشن دونوں کے لحاظ سے لیکن ایشیا کی صرف یہ خاص بات نہیں ہے کہ یہ ایریا وائز اور پاپولیشن وائز دنیا کا biggest یا largest continent ہے بلکہ ایشیا کی ایک اور خاص بات ہے اور وہ خاص بات یہ ہے کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان بھی اسی continent میں located ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ایشیا میں پاکستان کس جگہ پر موجود ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو پاکستان کا میر پناہ کر دکھاؤں میں آپ کو ایشیا کو ڈیوائٹ کر کے بتاؤں گی north east west south ایشیا کا north east west south اور پاکستان south ایشیا میں موجود ہے یعنی اس جگہ پر آئیے اس طرح یہاں پر north west of south ایشیا اب جب میں world map پر میں نے ایشیا میں پہلے ایشیا کو ڈیوائٹ north east west south میں اور پھر south ایشیا کے فردہ ڈیویزن میں north east west south میں پاکستان north west of south ایشیا میں آپ کو south ایشیا کنٹریز بنا کر بتاؤں گی آپ کو پاکستان کی لوکیشن بہت اچھے سمجھ جائے گی یہ آپ کے سامنے اس وقت میں نے south ایشیا کنٹریز بنائی ہیں اور south ایشیا south ایشیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان انڈیا نیپال بھٹان بانگلہ دیش میانمار شری لنکا اور ماندی وائیلنٹ موجود ہے یہ آپ کے سامنے south ایشیا موجود ہے south ایشیا کنٹریز میں اب آپ پاکستان کی لوکیشن دیکھنے کے لیے آپ south ایشیا کو ڈیوائٹ کریں north east west اور south اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اچھی طرح زندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کس طرح north west of south ایشیا موجود ہے south ایشیا کنٹریز میں دیکھنے کے بعد اب آپ کو پاکستان کا map north west of south ایشیا میں اچھے سے سمجھا رہا ہوگا پاکستان is situated in the north west of south ایشیا میرے آپ کو یہ world globe پہ continent پر پاکستان کی لوکیشن سمجھ میں آگئی ہوگی اور اب میں آپ کو پاکستان کا آپ وہ ایڈرس بتاؤں گی جس کو ہم تھوڑا پڑا لکھا پتہ کہہ سکتے ہیں جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کے گھر کا پتہ تو آپ دو طریقوں سے ایڈرس بتاتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں میرا گھر ایسے جگہ ایسے محلے میں واقع ہے جہاں پر ایک بڑی مشہور سی لائبریری ہے اس لائبریری کی گلی میں آگے جائیں تو ایک مسجد آتی ہے مسجد کا نام بھی آپ بتا دیں گے پھر آپ اپنے گھر کے آس پاس موجود تمام اہم امارتوں اور پارکس اور جو بھی کچھ نشانیاں ہوں گی وہ بتا کر اپنا ایڈرس سمجھانے کی کوشش کریں گے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے ویسے ان طریقوں پہ جانے کے بجائے آج کل تو گوگل نے کافی مسئلہ حل کر دیا ہوا ہے وہ ہمیں بڑے آرام سے اپنی منزل پہ پہنچا دیتا ہے ڈائریکشنز کے ذریعے لیکن اپنے گھر کا پڑھا لکھا ایڈرس بتانے کے لیے آپ کس طرح سے اپنا ایڈرس بتاتے ہیں آپ لین سٹریٹ ہاؤس نمبر بلوک محلہ سٹی یہ سارے بلکہ پوسٹل کورڈ بھی ساتھ میں بتاتے ہیں تو اس طرح سے پاکستان کی یہ تو آپ نے لکیشن دیکھ لی ورلڈ گلوپ کے اوپر لیکن پاکستان کا سٹریٹ اور لینز کا ایڈرس کس طرح سے سمجھانا ہے پاکستان کی لکیشن کو کیسے دیکھنا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گی جی تو ویورز آپ بوٹ کو دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہو گئے ہوں گے کہ میں پاکستان کی جگرافیکل لکیشن بتاتے بتاتے یہ میں کن چکڑوں میں پڑ گئی جی پاکستان کی جگرافیکل لکیشن کو سمجھانے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ گلوپ پر موجود ایمیجنری لائنز ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا سٹریٹ اور لینز کا کہ کس طرح سے ہمیں اپنے ملک کے سٹریٹ اور لینز کے مطابق ایڈرس کو ورلڈ گلوپ کے اوپر سمجھانا ہے ورلڈ گلوپ پہ یہ ایمیجنری لائنز اچھا یہ ایمیجنری کیا ہوتی ہے کیا یہ لائنیں سچ مچ گلوپ پر موجود ہیں نہیں دیکھیں جب میں اپنی کوئی نالج آپ تک پہنچانا چاہوں جب ایک انسان دوسرے انسان کو کوئی بات بتانا چاہے تو کیا میڈیم یوز کرتا ہے آواز اور الفاظ ایک کی آواز دوسری کے کانوں تک پہنچتی ہے اور اس کی نالج اسے ٹرانسفر ہو جاتی ہے لیکن جب کوئی انسان کوئی چیز دیکھ کر آیا ہو اور اس کے ذہن میں اس کی تصویر ہو وہ اپنے اس ذہن میں موجود ایمیج کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہو تو اس کی لئے آواز اور الفاظ تو استعمال نہیں ہو سکتے اس کی لئے ایک الگ میڈیم یوز ہوگا جب ایک کا ایمیجینیشن اس کے دماغ سے نکل کے سامنے آئے گا اور وہ دوسرے کا ایمیجینیشن بن جائے گا بلکل اسی طرح ورلڈ گلوپ پر جو یہ لائنز ہیں ورٹیکل ورٹیکل اور ہوریزونٹل لائنز جو ہیں انہیں لائنز آف لانگیٹیوٹ اور لائنز آف لائٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے جو کہ ظاہر ایمیجنری ہیں یہ جو لانگ 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 لائنز ہیں انہیں ہم لانگیٹیوٹ کہیں گے اور جو لیٹیوی لائنیں ہیں یہ صرف ایک ویسے ہی آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ دیا کہ جو اردو میں لیٹی ہوئی ہیں وہ انگلیش میں لائٹیٹیوٹ ہیں سو دیز ایمیجنری لائنز آن دو ورلڈ گلوپ آر کارڈ لائنز آف لانگیٹیوٹ اور لائنز آف لائٹیٹیوٹ لیکس سی ان لائنز کی ضرورت کیا ہے ہم ان لائنز آف لائنز کو کیوں یہاں پر لائنز آف لانگیٹیوٹ اور لائٹیٹیوٹ اس کی ضرورت کیوں ہے کیوں ہم یہاں بتا رہے ہیں دیکھئے یہ میں نے ایک گراف پیپر کی طرح ورٹیکل اور ہوریزونٹل لائنز والی یہاں پر میں نے یہ سکیچ اس گراف کے اندر بنایا ہے مجھے زیادہ تفسیق نہیں بتا رہی کہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ سکیچنگ سیکھتے ہیں انہیں سب سے پہلے سی طرح گراف پیپر میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے آپ دیکھئے دونوں آنکھوں کی ایکوریٹ لوکیشن کے لئے میں نے ان کو بلکل برابر برابر لائنز میں رکھا ہے اگر فری ہینڈ سکیچ بنانے کے لئے مجھے کہا جائے تو میرا خیال ہے کافی مزائیہ قسم سکیچنگ میں کروں گی لیکن چونکہ یہ گراف پیپر کے اندر بنایا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ کتنی ایکوریٹ جگہ پر آنکھیں بھی ہیں اور چہرے کے نکوش گراف کے اندر بنے ہوئے ہیں تو اس سے کیا اندازہ ہوا کہ یہ گراف ایکوریٹ لوکیشن کے لئے ہے بلکل اسی طرح ورلڈ میپ پر ان لائنز آف لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ جسے آپ گریڈ لائن بھی کہتے ہیں ان گریڈز کے بیچ میں جب پاکستان کی لوکیشن آپ بتاتے ہیں تو وہ بلکل ایکوریٹ لوکیشن ہوتی ہے اور وہ ایکوریٹ لوکیشن کیا ہے دیکھیں گلوپ گول چیز کا ہمیں سٹارٹنگ اور اینڈنگ نہیں پتا ہوتا لیکن اس کا سینٹر ہمیں پتا ہوتا ہے اس کا سینٹر ہمیں ہوریزونٹل سینٹر بھی پتا ہوتا ہے اور ورٹیکل سینٹر بھی پتا ہوتا ہے ورلڈ گلوپ کو جو لائن ورٹیکل اور ہوریزونٹل میں ڈیوائٹ کر رہی ہے جو ہوریزونٹل میں ہے اس طرح سے دنیا کو نورتھ اور ساؤتھ میں ڈیوائیڈ کر رہی ہے اسے ایکوئیٹر کہتے ہیں زیرو ڈگری پر ایکوئیٹر اور اسی طرح دنیا کو ایسٹ اور ویسٹ میں جو ڈیوائیڈ کرتی ہے جو بیچ میں بلکل لانگیٹیوڈ جو زیرو ڈگری آ رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ لانگیٹیوڈنل لائنز جو ہیں ان کو میریڈین بھی کہتے ہیں لانگیٹیوڈ لائنز کو میریڈین بھی کہتے ہیں جس طرح بہت سارے منسٹرز کا ایک بڑا منسٹر ہوتا ہے جسے ہم پرائیم منسٹر کہتے ہیں اسی طرح ان بہت سارے میریڈینز کے بیچ میں جو یہ مین زیرو ڈگری پر آ رہا ہے اسے پرائیم میریڈین کہتے ہیں آپ نے دیکھا جو ورٹیکل ڈیویزن ہے دنیا کی زیرو ڈگری پر وہ ہے پرائیم میریڈین اور جو ہوریزنٹل ہے وہ ہے ایکوئیٹر ایکوئیٹر سے 23.5 نورت اور 23.5 ساؤتھ ٹروپک کے ریجن آتے ہیں یہاں پر مجھے یہ بتانے کی ضرورت کیوں ہے ٹروپک آف کینسر ٹروپک آف کیپریکون مجھے یہ کیوں بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان ٹروپک آف کینسر کے قریب آتا ہے پاکستان کی یہ لوکیشن ٹروپک آف کینسر کے قریب ہونے کی وجہ سے پاکستان کے کلائیمٹ پہ کیا اثر ڈالتی ہے اور پاکستان کی لوکیشن کی کلائیمٹک ایمپورٹنس کیا بنتی ہے وہ جب آپ اس لوکیشن کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے تو تب آپ کو وہ کلائیمٹک ایمپورٹنس بھی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی اس طرح ان گریڈ لائنز میں ان لانگیٹوڈ اور لیٹیٹوڈ لائنز میں جب پاکستان کی ایکوریٹ لوکیشن آ رہی ہے وہ ہے 23.5 نورتھ ڈگری ٹو 36 نورتھ ڈگری لیٹیوڈ اور 60.5 آراؤن 61 60.5 ایسٹ ڈگری لانگیٹوڈ ٹو 77 ایسٹ ڈگری لانگیٹوڈ میں آپ کو یہاں گراف میں بتاتی ہوں 23.5 نورتھ ڈگری لیٹیٹوڈ نورتھ ڈگری لیٹیٹوڈ ٹو 23.5 ٹو 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 36 36 لیٹیٹوڈ تک پاکستان کی میپ کی سمجھ لیں کہ اونچائی جا رہی ہے اسی طرح ویٹھ میں جب آپ دیکھیں گے تو 60.5 61 ڈگری ایسٹ ڈگری لانگیٹوڈ ٹو یہ چیز جو ہے یہ جگہ پاکستان کی یہ بلوچستان کے علاقے والی یہ 61 سے شروع ہو کے 77 ڈگری 77 ڈگری لانگیٹوڈ پر پاکستان کی لوکیشن آ رہی ہے اب یہ ایکوریٹ اور پروپر لوکیشن ورلڈ گلو پر پاکستان کی ہے امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور اب ہم دیکھیں گے پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز نیبرنگ کنٹریز پاکستان کی لوکیشن پاکستان کی ورلڈ میپ پر موجود کی دیکھئے جب ہم کسی بھی ملک کا نورتیسٹ ویسٹ ساؤت دیکھتے ہیں تو وہ ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں نورت ایسٹ ویسٹ ساؤت لیکن چونکہ پاکستان کے میپ کی پوزیشن سلانٹنگ ہے پاکستان کا میپ اس طرح سے ہے لہٰذا ہم پاکستان کا نورت ایسٹ ویسٹ اور ساؤت اسی طرح نکالیں گے پاکستان کے ایسٹ میں پاکستان کا جو پڑوسی ملک ہے جو پاکستان کے ایسٹ میں آ رہا ہے وہ ہے انڈیا اچھا بچے یہ یاد رکھنے میں تھوڑا سا انہیں مسئلہ ہوتا ہے تو میں اس طرح سے انہیں یہ ہنٹ دیتی ہوں کہ جب انگریز جب بریٹش سب کانٹیننٹ پہ آئے تھے تو ٹریڈ کے لئے انہوں نے ایک کمپنی بنائی تھی وہ کون سی کمپنی تھی اس کمپنی کا نام کیا تھا جی اس کمپنی کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں نے تجارت کے ذرات سے جو کمپنی بنائی تھی اس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی آپ نے اس کمپنی کے نام سے یاد رکھنا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان کے ایسٹ میں انڈیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سے یاد رکھئے گا ایسٹ انڈیا پاکستان کے ایسٹ میں انڈیا ہے پاکستان کے ویسٹ میں افغانستان ہے نورت میں بڑا اچھا ہمارا شروع سے جو دوست ملک چائنہ ہے 585 کلومیٹرز باؤنڈری کے ساتھ انڈیا کے ساتھ 1610 کلومیٹرز کی باؤنڈری ہے افغانستان کے ساتھ 285 2252 کلومیٹرز لاؤنڈری ہے جسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو یہ سرحد ہے اسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے اس وقت کے کپٹن اور بات کے کرنل ڈیورنڈ جو تھے بریٹش کپٹن ڈیورنڈ نے سب کانٹینٹ اور افغانستان کے بیچ اس لائن کو ڈیکلیئر کیا تھا لہٰذا ان کے نام پر اس باؤنڈری اس فرنٹیر کا جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں ہے آج اسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے اس طرح 805 کلومیٹرز لانگ باؤنڈری کے ساتھ پاکستان کے ساؤتھ ویسٹ میں ایران ہے ہمارا برادر اسلامی ملک وہ ملک جس نے ہمیں یونائٹیڈ نیشن میں سب سے پہلے ڈیپلومیٹک ریکنیشن دی پوری دنیا میں سب سے پہلے ہمیں ایران نے تسلیم کیا ساؤتھ ویسٹ میں ہے 805 کلومیٹرز لانگ باؤنڈری کے ساتھ اور سب سے پہلے یونائٹیڈ نیشن میں ہماری ایگزیسٹنس کو ڈیپلومیٹکلی ریجیکٹ کرنے والا ملک افغانستان ہے قبول کرنے والا ملک ایران ہے جو کہ ہمارے ساؤتھ ویسٹ میں ہے اور پھر اسی طرف جو ہمارا صدرن حصہ ہے یہ اریبین سی اس کی کیا ایمیت ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے پاکستان کے ساؤتھ میں تقریباً یہ 1050 کلومیٹر ہی ہماری کوسکل بیلٹ آتی ہے پوری جو بلچستان اور سندھ کے علاقے میں موجود ہے یہ پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں لیکن یہاں میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ساؤتھ ایشیا کے جو نورت کا علاقہ آتا ہے یہ پورے ایشیا کا سینٹر ہے یہ پورا علاقہ سینٹرل ایشیا انڈیپینڈنٹ مسلم سٹیٹس ہیں یہ چھے سٹیٹس جو یہاں مسلمان ریاستیں موجود ہیں کازکستان ازبکستان تاجکستان ترکمنستان کرگستان اور آزربائیجن اب سوائے آزربائیجن کے باقی سب تان 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 کیسے یاد رہے گا کہ پاکستان کا نیکس دور نیبر جو کہ افغان تیریٹری سیونٹین کلومیٹر کی افغان تیریٹری ہے جسٹ سیونٹین کلومیٹر کی یہ تیریٹری ہے جسے کہتے ہیں واخان اس واخان سترہ کلومیٹر کے واخان کے علاقے کے فورا یہاں سینٹرل ایشیا انڈیپینڈنٹ مسلم سٹیٹ ہے جسے ہم اپنا نیکس ڈور نیبر کہتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سوالتان ہے جو ہمارا نیکس ڈور نیبر ہے ترکمنستان کرگستان کذاکستان تاجکستان کون سوالتان دیکھئے پاکستان ایک بادشاہ ایک کنگ ہے اور کنگ کے سر پہ کیا ہوتا ہے تاج لہٰذا پاکستان کے سر پر کیا ہے تاجکستان تاجکستان پاکستان کا نیکس ڈور نیبر آفٹر دس سیونٹین کلومیٹر ایڈیا آف افغان ٹیریٹری وچ اس کال واخان افغانستان کا میں باپ دیکھیں بلکل ایک پتے کی طرح نظر آتا اور پتے کا جو سٹاک ہے وہ یہ سیونٹین کلومیٹر علاقہ ہے اور یہ سیونٹین کلومیٹر کا علاقہ واخان پاکستان کو تاجکستان سے الگ کرتا ہے اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا ایک اور نیبر بھی ہے تاجکستان مسلم سینٹرل ایشین کنٹری اور اس کے ساتھ ہی میرے لیکچر کا پہلا پارٹ ختم ہوتا ہے جس میں میں نے آپ کو پاکستان کی جیوگرافیکل لوکیشن بتائی اور اب انشاءاللہ اپنے لیکچر کے دوسرے حصے میں میں آپ کو اس لوکیشن کی امپورٹنس جو مختلف اینگل سے مختلف زاویوں سے ہے پاکستان کی لوکیشن کی امپورٹنس انشاءاللہ ہم اسے ڈسکس کریں گے میرے ساتھ رہیے گا اپنا بہت خیال رکھ گا اور اللہ حافظ